مفتیس سلیم دھارہ چونتیس لگائی جاتی ہے ان دو دھارہوں کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے دو تاریخ کو ایک کمپلینٹ ریسٹر کی گئی ہے جس میں پولیس کرمیوں نے ہی اس میں پوری طرح سے آروپ لگائے ہیں کہ محمد عدیب اپنی ان ساتھیوں کے ساتھ کہیں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں جو جگہ کسی اور ویکتی کی بتائی گئی ہے تحریر آپ اپنی ٹی وی سکین پر دیکھ رہے ہوں گے پوری ایف آئی آر کی یہ کوپی ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے مطابق محمد عدیب اور ان کے دو ساتھی دنگا بھڑکانا چاہتے تھے اور اسی کے تحت یہ پوری ایف آئی آر درج کی گئی ہے معاملہ گروگرام میں جو نماز کو لے کر تنازہ چلا ہے پچھلے تین مہینے سے اور اس تنازے کے بعد جس طرح سے مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس میں محمد عدیب جو پور ممبر آف پارلیمنٹ ہے راج سبا کے وہ بھی تھے کئی ویڈیوز آپ نے ہمارے چینل پر بھی عدیب صاحب کی دیکھی ہوگی کہ کس طرح اس کو لے کر کے وہ کوشش کر رہے تھے اور پچھلے دنوں جس طرح سے ان جگہوں پر جن کی پرمیشن بقاعدہ پر پرساشن نے دی تھی اور ہندو مسلمانوں نے بیٹھ کر کے جن جگہوں کو تیہ کیا تھا چھتیس سیتیس جگہ تھی ان جگہوں پر کہ کس طرح سے کالی چرن کے سمرتھن میں ایک ایسی ہی جگہوں کو چینیت کر کے ہنگام آ کیا گیا اور اس کے فیور میں نارے لگائی گئے اس کے ساتھ دلی سے کپل مشرہ جس طرح سے وہاں پہنچا تھا اور ایک سمودائے کے خلاف جس طرح سے آپتی جنک زبان کا استعمال کیا تھا الفاظ کا استعمال کیا تھا اس کو لے کر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایک ایف آیار اس میں درج کی جائے جذبات بھڑکانے کا اور دنگا بھڑکانے کا معاملہ اس کے اوپر درج کیا جائے جس کو لے کر کئی بار پولیس کے اعلیٰ دیکاریوں سے جو ڈیلیگیشن ہے مسلمانوں کا جس مہدیب صاحب بھی تھے ملاقات کیا اور گوہر لگائی گئی بار بار گزارش کی گئی کہ ہماری تحریر پر آپ ایکشن لے پولیس یہ کہتی رہی کہ ہم بیویچنا کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں اور جانچ کے بعد ہی معاملہ درج کیا جائے گا لیکن کئی ہفتے بیٹ جانے کے باوجود اور اس چیز کی کمپلینٹ جس کی ویڈیوز پبلک ڈومین میں موجود ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھتے ہیں تلاش کریں گے تو یہ ویڈیو آج بھی آپ کو مل جائیں گے جس میں مسلمانوں کو دھمکانے کی لینگویج مسلمانوں کے خلاف اپتی جنک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اپتی جنک استعمال کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ کے بارے میں بھی کچھ ایسے الفاظ کہے گئے جس سے مسلمانوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچی تو انہیں ساری چیزوں کو لے کر کے کمپلینٹ دی گئی تھی لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے بعد مجبوراً عدیب صاحب سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں گڑگاؤں پولیس کو ایک پارٹی بنایا گیا ہے جس میں اس ماملے کا ذکر کیا گیا ہے کہ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس لیے گڑگاؤں کا جو کمیشنر ہیں گڑگاؤں کے جو ایسے پی ہیں ان کو اس پورے ماملے میں پارٹی بنایا جائے اور سپریم کورٹ میں یاچے کا عدیب صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ذریعے سپریم کورٹ میں یاچے کا ڈالی گئی گڑگاؤں پولیس نے ان ایروپیوں کے خلاف جن کے پبلک ڈومین میں دنگا بھڑکانے کے الفاظ موجود ہیں کس طرح سے وہ ماحول کو بگارنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا لیکن ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی مانی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے عالی عدی کاریوں کو پارٹی بنایا ہے تو ایک دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ہمیں پارٹی بناتے ہیں ہمارے خلاف آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو بھی نہیں بخشیں گے اور اگر اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ سے بھی آجے کا واپس لی جائے اس طرح کا ایک دباؤ پر ممبر آف پارلیمنٹ محمد عدیب اور ان کے ساتھ ہی دو لوگ جس میں نامزد کیے گئے ہیں ان کے اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے معاملے پر ہم نے جن لوگ کو آروپی بنایا گیا ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ سپریم کورٹ میں چلا ہے تو اس لیے ان لوگوں نے بھی ہم سے موازلت کی ہے کہ اس پر ابھی ہم کچھ نہیں بول سکتے وکیلوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں اس معاملے کی ہیئرنگ ہوگی سنوائی ہوگی لیکن اب جس طرح سے حالات بگڑ رہے ہیں کوویڈ کا جو معاملہ ہے تو شاید یہ معاملہ اور لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو چیزیں کھل گئی تھیں اب سب آن لائن سنوائی کی بات سامنا رہی ہے یہ کوٹس میں بھی آن لائن سنوائی ہوگی کیونکہ سات تاریخ تک کوٹ کی چھٹیاں تھیں منڈے سے کوٹ شروع ہوگا تو اس کے بعد ہی چیزیں اس پسٹ ہو پائیں گے لیکن اس ایف آئی آئر کے بعد کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ایف آئی آئر میں جس لینگویج کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ مکھے منتری کے بیان دینے کے بعد یہ پوری طرح سے اس پسٹ ہو گیا کہ اب ان جگہوں پر نماز ادا نہیں کی جائے گی جن کے بارے میں پہلے پرساشن نے فیصلہ کیا تھا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا محض پردیش کے مکھیا کے ورولی بول دینے سے کیا وہ اس کو آرڈر مانا جائے گا یا پھر اس کے لیے بقائدہ جو ذمہ داران عدھکاری ہیں ڈسٹک کے گرگاؤں کے گرگاؤں کا سب سے بڑا عدھکاری ہریانہ میں کمیشنر ہوتا ہے تو کیا کمیشنر کے ذریعے بقائدہ اس کے لیے کوئی سرکولر نکالا گیا کوئی آرڈر نکالا گیا کہ اب یہاں پر نماز نہیں ہوگی یا صرف محض نیتہ کے بیان دینے سے ہی اس کو آرڈر مان لیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے چھے جگہوں کو چینیت کیا گیا ہے اور چھے جگہوں پر نماز ادا کی جارہی ہے باقی جتنی سیتیس جگہ تھی جن کے بارے میں پہلے تیہ کیا گیا تھا ان سب جگہوں پر نماز اب ختم کر دی گئی ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جس جگہ کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے دو تین جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ کو جو قبرستان ہے وہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں ایک جگہ جس جو کسی اور کی ہے اس پر مسجد بنانا چاہتے ہیں اور بقاعدہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہریانہ ڈیولپنٹ آتھورٹی کے ذریعے اس جگہ کو ایکوائر کیا گیا ہے جس میں سمشان گھاٹ اور قبرستان ہے تو جب اس کو ہم دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ بار بار جس طرح سے گرگاؤں کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری وغبوٹ کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو آپ ہمیں دیجئے ہم وہاں پر مسجد بنائیں گے یا پھر جو نئے سیکٹر آپ نے بسائے ہیں اس میں جس طرح سے مذہبی مقامات کے لیے جگہ خاص کی جاتی ہے اور تمام لوگوں کو تمام دھرم کے ماننے والوں کو مندل مسجد گردوارہ اور چرچ برانے کی پرمیشن ہے اس کے لیے بقاعدہ پلوٹ منیمائز ریٹ پر لوگوں کو ایلوٹ کی جاتے ہیں جو اس کو ایلوٹ کی جاتے ہیں تو آپ پلوٹ ایلوٹ کیجئے ہم پیسہ دیں گے مسجد بنائیں گے نہ تو پلوٹ ایلوٹ کیا جا رہا ہے نہ ہی ان جگہوں کے بارے میں جو وغب ووٹ سے جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کوئی اس پس ٹروپ پر کوئی کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ درجنوں ایسی جگہ ہیں جو مسجد کی شکل میں موجود ہیں لیکن وہاں پر نماز نہیں ہو سکتی علاقے والوں کا انکروچمنٹ ہے اس میں لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں اس قبضے کو ہٹانے کی بھی گوہار مسلمانوں کے ذریعے کی گئی لیکن کسی چیز پر دھیان نہیں دیا گیا مکہ منتری کا ایک بیان آیا اور اس بیان میں چاہتے ہیں اس لیے کھلے میں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی یہ جواب مکہ منتری کا یہ بیان کافی افسوسناک ہے اور یہ درشاتہ ہے کہ کس طرح سے سنگھ کے لوگ مسلمانوں کو اب نماز تک پڑھنے کے لیے پریشان کر رہے ہیں اور جو پرساشن کے جو فیصلے تھے جس میں دونوں لوگ شامل تھے کچھ ہندو وادی سنگٹنوں کی وجہ سے ان فیصلوں کو پلٹنا پڑھ رہا ہے ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو پا رہا اور پھر جب مکہ منتری کے دریئے اس طرح کا بیان آتا ہے تو پولیس اس کو حکم مان کر اگلا آدیش دیتی ہے اور اس کے بعد صرف چھے جگہ پر نماز عدا کی جاتی ہے اب اس پورے معاملے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگے پولیس اس پورے معاملے پر کیا ایکشن لیتی ہے دو تاریخ کو یہ کیس ریجٹرٹ کیا گیا ہے گرگاؤں کے پولیس کے ذریعے اور ان تین آروپیوں کو جس طرح سے دنگا بھڑکانے کا آروپی بنایا گیا ہے حالانکہ دوسری پارٹی کی اگر بات کی جائے کسی کے اوپر کوئی افیار درج نہیں کی گئی ہے سارے پروف ہونے کے بعد ساری ویڈیو پبلک ڈومین میں ہونے کے پراجود بلکل اسی طرح سے جس طرح سے دلی فسادات میں کپل مشرا کا ویڈیو ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہنگامہ کرنے زبدستی لوگوں کو دھرنا اس طرح سے ہٹانے کی دھمکی دینا اور اس کے بعد فساد بھڑکنا لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینا بلکل اسی طرح سے کپل مشرا جب وہاں جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ہندو وادی سنٹھن کے لیڈروں نے جس طرح کے بیان بازی وہاں پر کی ان کے اوپر کوئی ایفیار درج نہیں کی جاتی جس طرح سے دلی فسادات میں مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے لیکن اس طرح کے آتنکیوں کو کھلا چھوڑ لگتا ہے حالانکہ سپریم کورٹ بھی اس میں کئی بار ایکشن لینے کی بات کہہ چکی ہے ہلوور کورٹ سے پولیس سے لیکن اس کے باوجود ڈیڑھ سال بیچ جانے کے باوجود آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوتا جو پوری طرح سے درشاتا ہے کہ کس طرح سے پولیس پرساشن بی جے پی شاستی راجیوں میں قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کس طرح سے اس سے کھلوار کر رہے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیا والی